بھارتی شہر کلکتہ سر فہرست نو میہ کے واقعات پر درج مقدمے میں شیخ رشید کی درخواست زمانت پر ڈسٹرک اینسیشن کورٹس اسلام آباد میں سماغ عدالت نے پانچ ہزار روپے مچل کو کیوز پچیس نویمبر تک شیخ رشید کی عبوری زمانت منظور کر لی جج طاہر عباس سپرا نے شیخ رشید سے پانچ ہزار روپے کے مچل کی جمع کروانے کو کہا شیخ رشید کی وکیل سردار عبدالعزار نے کہا کہ شیخ رشید کی گاڑیاں بھی اٹھا لی گئیں شیخ رشید بولے جو مچل کے جمع کرواتے ہیں ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں آج بینک بند ہے سر جس پر جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ آپ نے تو شیخو والی بات کر دی جج طاہر عباس سپرا کے جملے پر عدالت میں قیقہ ہے اڈیالہ جیل میں فواد چودری سے تفتیش کے لیے محک پہ انٹی کرپشن راولپنڈی کی درخواست پر سما عدالت انٹی کرپشن راولپنڈی کو قانون کے مطابق فواد چودری کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی دی غزہ کی صورتحال پر سعودی رب کی درخواست پر اسلامی تاون تنظیم کا ہنگانی جلاس آج ریاد میں ہوگا نگرہ وزیر آزم انوارولک کاکر شرکت کر رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ پندرہ سال میں پہلی دفعہ کسی ایرانی سربراہ کی سعودی رب آمد کہا کہ غزہ سے مطالق اب بات چیت کا نہیں عمل کا وقت ہے اجلاس میں اسرائیل کی جنگ کو دیگر ممالک میں تشدد کے پہلے سے پہلے ختم کرنے کے مطالبے پر زور دیا جائے گا ساتھ اکتوبر کے بعد اسرائیل کے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے کے نتیجے میں گیارہ ہزار سے زیادہ فلسینی شہید ہو چکے لبنان کی مضامتی تنظیم حزباللہ کی سربراہ سید حسن اسراللہ بھی آج ٹیلویجن پر خطاب کریں گے خطاب پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے شروع ہوگا مقبوضہ کشمیر کی ڈل جھیل میں موجود کشتیوں میں آج سبح آگ لگ گئی باقی میں پانچ کشتیاں آٹھ ہٹ تبا ہو گئے فائر سرویس آفیسر کے مطابق دل جھیل پر صورتحال قابو میں ہے سا یہاں کو رسکو کر لیا گیا ہے دل جھیل میں کشتیوں میں آگ لگنے کا سبب جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے اور ورلڈ کپ کرکٹ میں بندیشن اور آسٹریلہ کو جیت کے لیے 307 رنس کا حدر دے دیا توہید 74 رنس کے ساتھ نمایا شون ابت اور ایڈم زمپا کے دو دو شکار اور آسٹریلہ تو میگا ایوینٹ پر پہلے ہی سیمی فال میں پہن چکا ہے لیکن بنگلہ دیش کی چیمپینز ٹوفی دوزار پچھے سر گرسائی جدو جہاہ جاری ہے اف، پیسے ہیر فال ہم، بیوریفو اتنے شیمپو ٹرائی کیے پھر بھی نہیں ملے اپنے مرسی کے رسلٹ ٹرائی فنٹی جس میں ہے پرو بی فرحولا جو بالو کو مصبورت بنا ہے اور اگرنے سے روگے آپ جو 97% مور ہم، کچھ آن سان کاری کارنگ کی ریکٹ پیٹ صان ازنين تو ساو B AAAji نیا دن ہے اپنےرادے رفریش کر جے ہو Colgate Max fresh اس کے منٹی کوولیں کرسل یہ رفریش کر دنے آن رفریش کریں یہ رات میں پریت نہ سگی آن رفریش کریں Colgate Max fresh ہم 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 سار הכ سور کریم انانین سولتنپ پیپا تک بیٹس بیٹسیو ہٹ کے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ اصد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے بنیادی رکمی سے استیفہ دی دیا ہے سوشل میڈیا پر بیان میں اصد عمر نے کہا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر سے اصد کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اصد عمر نے کہا ہے کہ پہلے بھی عبامی سطح پر کہہ چکے ہیں کہ وہ ریاستی داروں کے ساتھ تصادم کی پولیسی سے متفق نہیں ہیں ایسی پولیسی ہیں ریاستی داروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث منی ہیں جو کہ ملک کے مفاد بھی نہیں اسید عمر نے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اسید عمر نے کہا ہے کہ وہ حلقہ نیچ اون کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دو بار منتخب ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ باکستان قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حملے کا آغاز سے اب تک شمالی غزہ میں ہماس کے گیارہ چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے فلسینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج اسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہے غزہ میں الشفہ اسپتال کے مینجر نے عرب میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اسپتال کے اطراف ہر شخص کو اسرائیلی تیارے اور سنائپرز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے کوئی اسپتال سے باہر بھی نہیں جا سکتا ڈائریکٹر الشفہ اسپتال کا کہنے کہ وہ موت سے صرف چند گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور دنیا اور مرتا دیکھ رہی ہے الشفہ اسپتال کی نرسری میں زیر علاج بچے اور آئی سیو میں مریض بجلی نہ ہونے سے مر رہے ہیں بجلی منقطع ہونے کے بعد سردی کے باعث نرسری وارڈ میں زیر علاج ایک بچہ دم توڑ گیا فلسطینی وزارتی صحت کے مطابق غزہ میں انڈونیجن اسپتال پر بھی اسرائیلی فوج نے حملہ کیا ہے جس کے بعد تمام سرجیکل آپریشنز رک گئے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اسلامی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ایرانی صدر کا کہنے کہ فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کے لیے سب سے اہم ہے اب عملی اقدامات کا وقت ہے سعودی عرب سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد کسی بھی ایرانی صدر کا پندرہ برسوں میں سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے آگے بڑھتے ہیں پشاور کے نیجی اسپتال میں جہاں بھاک ہونے والے خیبر پختونخوا کے سابق نگران وزیراعالہ کی تتفین چار سدہ میں ان کے آبائی قبرستان پڑانگ میں کی جائے گی مزید تفصیل بتائیں گے جی ان اس کے نمائندے سب زلی ترین نگران وزیراعالہ محمد آزم خان جو آج پشاور کے نیجی اسپتال میں انتقال ہو گئے ہیں ان کی تتفین جو ہے ان کے آبائی قبرستان میں کی جائے گی میں اس وقت جہاں پر کلا ہوں یہ ان کا آبائی قبرستان ہے جہاں پر ان کے لئے خبر کودا جا رہا ہے سابق نگران وزیراعالہ محمد آزم خان کی میت کو پشاور سے ان کے آبائی گر پڑانگ منتقل کیا جائے گا جہاں سے ساڑھی تین بجے ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ میاں بابا کے جنازگاہ میں ادا کی جائے گا اور اس کے بعد اس کی میت کو یہاں اسی خبرستان میں انتقل کیا جائے گا نگران وزیراعالہ خیبر پختونکہ محمد آزم خان کی وفات کے بعد نئے وزیراعالہ کی تقرری کے لئے محکم قانون نے کام شروع کر دیا ہے نظیر جانے کے لئے میں رابطہ کیا پشاور کے بیور اچریف شکیل فرمان علی سے شکیل فرمان علی کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس دیکھیں نئے نگران وزیراعالہ کی تقریر کے لئے محکم قانون نے کام شروع کر دیا ہے اور محکم قانون ذرائع کے مطابق نگران وزیراعالہ کی تقریر کے حوالے سے ایلیکشن خاموش ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت سوچ کی جاریہ کے وزیراعالہ کی تقریر پر غور ہو رہا ہے اور اس آرٹیکل کے تحت سابق وزیراعالہ اور سابق اپوزیشن لیڈر وہ نام تجویز کریں گے اور کسی ایک نام پر جو ہے اگر اتفاق نہ ہو سکا تو کھر معاملہ پاریمان علی کیا ہے اور پاریمانی کمیٹی فیصلہ نہ کر سکی تو نیزاں وزیراعالہ کا ماملہ کمیشن میں جائے گا لیکن دو سو چوبیس کے حوالے سے جو آپ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہوئے کہ جو ہے آوٹ گوئنگ جو ہے سی ایم اور آوٹ گوئنگ اپوزیشن لیڈر سام آر دیکھیں کہ آپ خیبر پسٹو مقان نے سنی بھی تحریب ہو چکی ہے اور جو سابق وزیراعالہ ہیں میمود خان صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں تو اس حوالے سے میک میں قانون اب غور کر رہے کہ اور کون سا راستہ ہو کہ جس راستے کو اخیار کی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت اس حوالے سے کوئی رنمائی کرے تکرر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکیل فرمان علی اپڈیٹ کرنے کے لیے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپسی کامل جاری ہے غیر ملکی خاندان تورخم بورڈر سے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں تفصیلات بتائیں گے فروا آگا جی اس وقت میں تورخم بورڈر کے قریب ایک ٹرانسپورٹ اڈے میں موجود ہوں جہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میرے پسے منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیملی ہے جو اپنا ٹرک لوڈ کروا رہی ہے یہاں سے ٹرک لوڈ کرنے کے بعد اس اڈے سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ناکہ بندی ہے جہاں پر پولیس سمیں دیگر اداروں کے اہلکار تائنات ہیں اور وہ ان گاڑیوں کی شکنگ کرنے کے بعد انہیں آگے جانے کی اجازت دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے پچاس سے زیادہ ٹرک اور سینکڑوں جو دیگر گاڑیاں ہیں وہ بک کی جاتی ہیں پشاور سے اس اڈے تک چھوٹی گاڑیاں تقریباً دس ہزار روپے کا قرائے لیتی ہیں جبکہ یہاں سے ان کو اپنے ملک جانے کے تیس ہزار روپے دینے پڑتے ہیں مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے گاڑیاں بک کروائی گئی ہیں جبکہ ظلہ انتظامیاں اور پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں لہور میں موسم ہیتر ہونے کے بعد شہر سے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے آج مارکٹوں کی کیا صورتحال یہ بتائیں گی دعا میں سے جی گزشتہ روز ہونے والی بارش نے آسمان کے سینے سے ایسی گرد ہٹائی کہ لاہور کا آسمان ایک بار پھر نیلا ہو گیا اور سموک میں واضح کمی دیکھی گئی پھر خوشکبری رات کو وزیالہ پنجاب نے دی کہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور میں لگایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو آج معمول کا مطابق دکانیں بھی کھولی ہیں ریسٹورنٹ کو چھ بجے کے بعد کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے لوگوں سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ میکسیمم جتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ انوائمنٹ میں لازمی کریں یعنی اگر بہت ضرور نہیں ہے تو اتنا سفر نہ کریں تاکہ گاڑیوں کا دھویں سے ہم بچ سکیں اور سموک کی سیچوئیشن پر مزید قابو پا جا سکے ائر کالٹی انڈیکس بہتر کیا جا سکے لیکن ساتھ ساتھ جو جو سمارٹ لوگ ڈاؤن میں بتایا گیا تھا کہ وہ بند کیا جائے گا وہ تمام چیزیں آج نومل روٹین کے مطابق کھل رہی ہیں آگستان کے میدانی علاقے اس موک کے ساتھ دھون کی لپیٹ میں بھی ہیں جبکہ کشمیر میں صحت کے لیے بے ضرر دھون نے قدرتی نظاروں کو چار چاند لگا دی ہیں مظافر باہد شہر پر چائی دھون اور موسم کی تفصیل جانتے ہیں انجیونیس کے نمائندے آرے فرفی سے آداد کشمیر کے بالائی اور وسطی ازلا میں جاری بارش اور بروائی کا سلسلہ رات گئے تھم گیا ہے اور مطلع صاف ہو چکا ہے البتہ موسم کی شددت برقرار ہے عزیلی علاقوں میں موسم صاف ہو جانے کے بعد دھوب اپنی پوری عبوطات کے ساتھ شمک رہی ہے در لکم افراباد کو سب سے ہی دھون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا تہدر تہدر لہر بادلوں کے سمندر کا روب دھار کر شہر کے فضاء کو سہر انگیز حسن جاراز تک کرتی نظر آئی نوہی پہاڑوں سے سورج اور دھون کے سمندر کا منظر دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعہ کشمیر جنت ارزی ہے مکم موسمیات کے مطابق سموک کے برقس یہ دھون انسانی سائد کے لئے انکساندے نہیں حدت بڑھنے کے ساتھ ہی دھون ختم ہو جاتی ہے آئندہ چند روز تک آزاد کشمیر کے شمالی اور وسطی ازلا میں موسم کی صورتحال یہی رہے گی البتہ رات کے اوقات میں سردی کی شدد بڑھ جائے گی تاہم دن کے وقت موسم حلقی خونکی کے ساتھ خوشکوار رہے گا ناروال میں گدشتہ روز کی بارش اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے خاتمے سے زلی بھر کی مارکٹے اور بازار کھل چکے ہیں تعلیمی دارے آج بھی بند ہیں تفصیل بتائیں گے منظور اسے منجاب حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد زلی ناروال بھر کی مارکٹس اور بازار کھل چکے ہیں سرکوں کی رونکیں بہال ہو چکے ہیں شہری جو ہیں وہ اپنے شہر ضروریہ کے لیے مارکٹس اور بازاروں کا رکھ کر رہے ہیں تو دوسری جانب آج دوسرے روز بھی لجی اور سرکاری تعلیمی داروں کے دروازوں پر تعلیم پڑے ہوئے ہیں سکولز کے کلاس رومز ویران ہیں جب ہماری والدین سے بات ہوئی تمہارا کہنا تھا کہ مختلف وباؤں کی وجہ سے سکولز کی آئے روز بندے سے کافی تعلیمی نقصان ہو چکا ہے حکومت کو چاہیے لاب ڈاؤں کے دوران تدریسی عمل کو جاری رکھا جائے تاکہ بچوں کی تدریس کا عمل متاثر نہ ہو لہور میں سبزیوں کی قیمت ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں ٹیماتر دو سو روپے میں فروخت ہو رہے ہیں جبکہ پیاس اکسو بیس اکسو تیس روپے کیلو ہو گیا ہے ہمیں فروا تفصیلات بتائیں گی لہور کے اندر سبزیوں کے ریٹ جو ہیں وہ پھر آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں اور صورتحال اس طرح سے ہے کہ ٹیماتر جو ہے وہ ڈائیسو روپے سے لے کے تین سو روپے تک فروخت دیا جا رہا ہے اور یہی نہیں اگر ہم پیاس کی بات کریں پیاس کوئی سوکھا پیاس فروخت نہیں ہو رہا یہ ڈیرسو روپے تک فروخت ہو رہا ہے اور وہ بھی گیلا پیاس ہے کہ لیسن اور ادرک جو ہے ایک سو چالیس روپے ڈیرسو روپے کے حساب سے دیا جا رہا ہے مارکٹ کمیٹی کے جو ریٹ ہوں گے وہ ان دکانداروں کے پاس ہوں گے ضرور لیکن اس پر ایمپلیمنٹیشن ہوتا وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا تو یہ صورتحال ہے سارفن کافی پریشان ہے انہیں لگ رہا تھا کہ ریٹ جو ہیں وہ ایک دم نیچے کی طرف آئیں گے اور عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا لیکن جب ڈیلی روٹین میں کھانے بھی نہیں کی چیزیں وہ بھی خورتے خلی سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تاکہ بڑھ آپ کو خبر دیں سابق خاطرون اول بوشا بی بی کے دوست فرش شہزادی نے اپنی جائدادوں کی تفصیلات لیکنے کے معاملے پر چیمن ناب ڈی جی ایف آئی اے آئی جی پنجاب اور ڈی جی انٹی کرپشن کو قانونی نوٹس بھیجوا دیا ہیں فرش شہزادی نے یہ قانونی نوٹس عزر صدیق ایڈوکیٹ کی وساط سے بھیجوایا ہیں قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فرش شہزادی کے خلاف جاری انکوائری کی دساوزات لیک کی گئی حتیٰ تارڑ کے پاس تمام دساوزات کیسے پہنچیں تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ ہے فرش شہزادی کی تمام جائدادیں ریٹرنز میں ڈیکلیرڈ ہیں فرش شہزادی کاروباری خاندان سے تعلق رکتی ہے ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں جس جس نے بھی دساوزات لیک کی ان تک معلومات فرہم کرنے والے افراد کو سامنے لائے جائے اتا تارڑ کا فون ریکارڈ دیکھا جائے کہ ان کو یہ دساوزات کس نے فرہم کی لیگل نوٹسز میں مزید کہا گیا کہ اگر یہ تمام معلومات فرہم نہ کی گئیں تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا اور دساوزات لیک کرنے والے تمام افراد کی خلاف حتیٰ تک عزت کا دعویٰ دائے کیا جائے گا جس نے آزادی گلگت بلدستان سپورٹس گالا مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلوں اور انگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا رپورٹ کریں گے سادت علی مجاہد گلگت بلدستان کی آزادی کی 76 سالگیرہ کے مناسبت سے منقل دس سپورٹس گالا کا احتمام کراکورم انٹرنیشنل یونیسٹی کی سپورٹس کمیٹی نے کیا تھا جس میں یونیسٹی کے شبہ جاتی ٹیموں کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن میں کرکٹ کھٹبال، والیبال، باسکٹبال، رسکشی، بیٹمنٹن اور ریس سمیت مقامی قدیم کھیل بھی شامل تھے سات روزہ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی فورٹس کمانڈر گلگت بلدستان میجر جنرل کاشف خلیل نے مختلف کھیلوں میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں کے علاوہ گالا کے منتظمین میں نامات کپ اور شیلز تقسیم کیے اس سے قبل مہمان خصوصی نے وائس چانسلر کے آئیو پروفیسر ڈاکٹر رتاو اللہ شاہ کے ہمراہ کراپورم انٹرنیشنل یونسٹری میں نئی تعمیر ہونے والی عالمی میار کی اپنی نویت کی پہلی سپورٹس جمنازیم کا افتتاہ بھی کیا جمنازیم میں تمام انڈور کھیلوں کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں سپورٹس گالا کے اختتام پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں نے اپنی اپنی جیت کو پوزیشن منایا کراپورم انٹرنیشنل یونسٹری میں عالمیار کے سپورٹس جمنازیم کی تعمیر اور تکمیل اہم اور خوشائین اقدام ہے جس سے استفادہ حاصل کر کے جی وی کے نوجوان کھلاڑی بھی اپنے آپ کو ہنڈ اور کھیلوں کے آرمی مقابلوں میں حصل لینے کے قابل اور اہل بنا سکتے ہیں کمرویند روحے بختر کے ساتھ سعادت لی مجاہید جیو نیوز گلگت اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آج سہاں سیپانزاد کے ساتھ مام شادی تو میں پاکستان میں ہی کرنی ہے لیکن فیملی میں نہیں اس کی فیملی میں دونوں کی اما آپ سمجھائیں نا میں کہے سمجھاؤں صحیح تو کہہ رہے ہیں you need to give them some options اما یہاں بیٹھ کے وہاں کی اپشن کیسے لاسکتے ہیں میرے پاس ہے نا آپشن اوزما ندیم سوفیر انجنیر فرم کاراچی سنا ڈاکٹر ہے دل کی کارڈیولوجس روم برمیگم اما یہ سب کچھ آپ کے پاس کہاں سے آیا لگتے ہیں تم لوگو یہ اپ کے بارے کچھ پتہ دیں ہے پول سکولو تھوڑے یہ دیکھو شادی کے لیے رشتوں کی اپ وقت بدل رہا ہے تو کیوں نہ رشتے دونے کے طریقے بھی بدلیں دل کا رشتہ چاہاں صرف ایک لپ پر آپ کو ملیں گے 140 ممالک سے پندرہ لاک سے زائد پاکستانیوں کی رشتے دل کا رشتہ چاہاں صرف ایک نوک میں برو کھاو اور ریسیت ہو جاو ریشان ورسپس جس کش ہینا جس کش ہینا برکشلس پیمین کیلئے جس کش ہینا پاو بھائے حرما کو زیادہ آل پرس کی وہ کی پیور گودنس اپڈے پاو بچت پاکنے آل پرس دے ہمی سو بھائے پاکستان کا بہترین سلامی بینک آپ کی دمام سروریات پوری کریں خدمت کے بھرپور چسبے کے ساتھ فیصل سلامی نیا سنسل تک اگلان اس میں ہی یوگر پروتی اور کیا رجل کا سوپر میکس جس سے بال دیکھے دو گنا زیادہ کھنے اور ممکن کریں ہر ہر سٹائل پاکستان کا بہترین دل کا رشتہ دائیں اس کے بالوں کو مضبوط لائف بوئی شانکو تو مضبوط ہو اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ یہ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں موجود تقسیم ہو جائے گی اسطلافات ختم ہوں گے تنازیات کم ہوں گے اور پھر اس کے آثار بھی نظر آئے بنچس کی تشکیل میں ہم خیال جلس کا تاثر ختم ہونے لگا بنچس کو دیکھ کر فیصلوں کی پیش گوئیاں ختم ہو گئی لیکن اب ایک نیا تنازیہ سامنے آ گیا ہے کیونکہ جسٹس مزاہی رکبر نکمی اور چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیسا ایک اہم مسئلے پر آمنے سامنے آ گئے ہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیسا کی سربراہی میں سپریم جیشل کاؤنسل نے جسٹس مزاہی رکبر نکمی کو مالی بزاپ گیا اور دیگر شکایات پر ستائیس اکتوبر کو جو شو کاؤز نوٹیس جاری کیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے انہیں آج کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی مگر جسٹس مزاہی رکبر نکمی نے آج اس شو کاؤنسل کا جواب دینے کے بجائے جسٹس قاضی فائدیسا سامنے سپریم جیشل کاؤنسل کے تین عراقین پر اعتراض اٹھا دیا ہے انہوں نے اعتراضات میں تین ججز پر اس کیس میں جانبداری کا الزام لگا دیا ہے پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائدیسا اور ان کے بعد سپریم کورٹ کے سیمیر ترین جج جسٹس سردار تاریخ مسعود کے کنڈیکٹ پر سوالات ساتھی جسٹس قاضی فائدیسا جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس نئیم اقتر افغان کو سپریم جیشل کاؤنسل کی کاروائی سے آلیدہ کرنے کی درخواست کر دی ہے آہ بات یہ ہے کہ سپریم جیشل کاؤنسل نے ستائیس اکٹوبر کو تین دو کی اکثریت کے ساتھ جسٹس مزاہی رکبر نکمی کے خلاف شکایات پر انہیں شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا فضل لگیا تھا اور چودہ دنوں کے اندر ان سے اس ماملے پر جواب طلب کیا تھا اور جسٹس قاضی فائدیسا جسٹس سردار تاریخ مسعود اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس نئیم اقتر افغان جسٹس مزاہی رکبر نکمی کو شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کے حق میں تھے جبکہ جسٹس ایجاز الہیسن اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس امیر بھٹی نے جسٹس مزاہی رکبر نکمی کے خلاف شکایات پر غور کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا ساتھ ہی اسی جلاس میں سپریم جیوریشل کاؤنسل کی تشکیلیں نو کر کے جسٹس ایجاز الہیسن کے خلاف بھی شکایت کو دکھا گیا اور پھر اسے محصرد کر دیا گیا لیکن ایک اور شکایت جو سپریم جیوریشل کاؤنسل کے ایک اور رکن جسٹس سردار تاریخ مسعود کے خلاف آمنہ ملک نے دائر کی تھی اس پر بھی جسٹس ایجاز الہیسن کے معاملے کی طرح سپریم جیوریشل کاؤنسل کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اور جسٹس سردار تاریخ مسعود کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو ان کے خلاف شکایت کا اجازہ لینے کے لیے بٹھایا گیا اور پھر جسٹس سردار تاریخ مسعود کے خلاف شکایت پر غور کرنے کے بعد شکایت کرندا آمنہ ملک کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی شکایت کے حق میں مواد پیش کریں اور مواد ملنے پر سیکرٹری اسے جسٹس سردار تاریخ مسعود کو فراہم کریں جس کے بعد وہ اپنا جواب دے سکے اور آج جب چودہ دن پورے ہونے پروگرام کا بکیا حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد اگر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لہار جانتا پر رہنما مسلم نیون رانہ سنام اللہ میڈیا سے گفتگو کرنا ایسے فتنے کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنی پڑی کہ آج پاکستان جو دو ہزار سترہ میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو جی ٹونٹی کو جو ہے وہ دس پت دے رہی تھی اور چوبیس تیز چوبیس کے نمبر پہ تھی وہ آج فورٹی سیون پہ پہنچی ہوئی ہے اور ایک ایک ڈالر کی رئی ہے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف اور دوسرے آداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی نائنٹی کی دہائی میں اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بہرانوں سے نکالا ہم یہ بات صرف زبانی کلامی اور کتابی نہیں کرتے ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سر بقف ہے ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں اور نیکسٹ ویک میں انشاء اللہ تعالی ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں جی ڈی اے اور ایمکو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفروض جو ہیں وہ آکے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شاہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قید میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں تو یہ سرگرمیاں جو ہے یہ برپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں اور میں مختصر طور پر جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں جس وقت تشریف فرما ہے میں ان کا ذکر کرتا چلوں سردار منصف دوگر